ہمسکار دوستو آپ کا ایگر فرصے سواگات ہیں میری کچین میں دوستو ہمارے آج کی ریسی پی ہے ویج مممہ آپ سے رکھنے دوستو کہ آپ میری ریسی پی کو لاشتے جراؤ دیکھئے گا اور اگر آپ کو آج کی میری ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز میری شنید کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل ناکن ہے دوستو میں ہے جب میں یہاں پہ لیا میدہ یہñasوڈ کنب غروب ہے یہ 2 کپ میدہ ہیں جس سے ہم کیا کریں گے اور اسٹائفنگ میں stol پہ دیا ہمارکار نیم کن کرنے کچھ make repeat م 하면 ثاغ拉 ثورت نیم� forgot کٹ کر لیا ہے گارلک جسے میں نے کدو کس کر لیا ہے جنجر اسے بھی کدو کس کر لیا ہے اور یہ ہری مرچ اسے بھی میں نے بھارک کٹ کر لیا ہے اور نمک ہم نے سواد کے نمسار لیں گے اور یہ ایک چھوڑی چمچ مانیا پہ لیا بلیک پیپر بارڈر اور یہ ایک چھوڑی چمچ سویا سوس یہ آپ چاہیے تو اس کا استعمال نہیں بھی کر سکتے ہیں اور ان سچی چکو ساتھ ہمیں لگے گا دو چمچ تیل تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنا دو رڈی کرتے ہیں دو دو بنانے کے لیے ایک بڑے بطل میں میدہ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے سواد کے نمسار ڈالی جیگا اسے اچھے سی مکس کر لیتے ہیں اور ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک بہت نرم ڈو تیار کرنا ہے ہمیں اس کا جب اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اچھے سی مکس کرتے جائیں گے اور اس کا ایک نرم ڈو تیار کریں گے دیکھیں دوستو ہمارا ڈوب الکل ڈیڈی ہو گیا اور نرم بنایا ہے ہم اسے کیا کریں گے ڈھک کر دس منٹ کے لیے اس میں ہم اس کو ڈھکنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا اوئل ہے وہ اس سے اچھے سی اس کو گریز کر لیتے ہیں ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تب تک ہم اپنی سٹفنگ ریڈی کرتے ہیں سٹفنگ کے لیے میں نے یہاں پہ پان میں دو چمز تیل ڈال دیا ہے اور ہمارا تیل ڈرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہمیں ہاری میرچ گٹے ہوئی تھوڑا سبھونگ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کیا ہوا یہ لیسن اور ادھرک اس کے بھی ملکہ سبھونگ لیتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے یہ کٹے ہوئے پیاج اور ساتھی یہ سپرنگ مینن ان کو بھی ہلکا سا ہی بننا ہے دیکھیں میں نے اسے ہلکا سا بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہماری ساری سبھونگ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں یہ سملا میں اب ہم ڈالیں گے کاجر اور ہم ڈالیں گے کٹوی پچا گووی اب ان سب خمچے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہمیں دھیان لگتے ہیں کہ ہمیں یہ تیج آج پر ہی کرنا ہے ہمیں بس اس ہلکا سا بھوننا ہے اور اس میں ڈالیں گے نمک اور یہ بلاک پیپر کورڈر اور اس ہمیں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ سویا سو اور اسے ہم تیج آج پر ہی فرائے کریں گے اور تیج آج پر ہمیں اس لئے فرائے کرتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ سوٹ بھی جائے اور ہمارا سبجیاں وہ اچھے بھون جائیں دیکھئے جو ہماری سٹفنگ ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم گیس کا اپنے موق کر دیں گے اور ہم اسے اچھے سے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ہماری سٹفنگ یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم سائٹ میں کرتے ہیں اور جو یہ ڈو ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں سے ہم چھوٹی چھوٹی لوئی اس کے بنا لیتے ہیں دیکھئے اس سائج کی لوئی ہم اس کے تیار کر لیتے ہیں بلکل چھوٹے سائج کی لوئی ہمیں بنا لیتے ہیں اس طرح سے دیکھئے لوئی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور ہم ایک لوئی لیں گے اور اسے پتلا بیل لیں گے اسے بیلنے کے لیے میں سلکھیں میدے کا استعمال کر جائیں اس میں اسے بس پتلا بیل لیں گے دیکھئے میں نے اسے پتلا سا بیل لیا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑی سٹفنگ لیں گے اور اس کے اندر میں سے بلکل بیچ میں ایسے ملکہ سا ڈال دیں گے اور ہم اسے فول کرنا ہے آپ چاہے تو اس میں یہاں پر پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم اپنے منچائی ڈیزائن میں فول کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے بھی آپ کو دو تین طرح سے فول کرنا بتاؤں گی یہ آدھے میں ہم اسے کر کے ایک فریل ٹائپ کا بنا لیں گے اور آدھے کو ہم کیا کریں گے اسے اس طرح سے ہم اس کے ساتھ ہی ہم اسے چپکا لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے کہ آدھے میں فریل بنایا ہے اور آدھے کو ہم اس طرح سے میں نے اسے چپکا دیا ہے اور ہم دوسری ڈیزائن میں بنا کے دکھاتے ہیں دیکھیں اس کے بیچ میں ہمیں سٹفنگ ڈالیں گے سٹفنگ ہم جڑا ساں ڈالیں گے کیونکہ زیادہ ہمیں اسے بنانے میں دکھتے آئے گی اور ہم اسے اس طرح سے چاروں طرف سے فول کرتے جائیں گے جیسے ہم مودک بناتے ہیں اس طرح سے فول کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے کہ یہ بلکل مودک کی ڈیزائن کا بن چکا ہے اور اسے اچھے سے پریس کر دیں گے دوسرا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اب ہم تیسا ڈیزائن آپ کو بنا کے دکھائیں اس میں میں نے فیلنگ رکھا بیچ میں اور اب ہم کیا کریں گے اسے فیل ہم اس میں تھوڑا تھوڑا فریل بنائیں گے آدھے میں ہم اس میں فیل بنائیں گے اور جہاں تک ہم نے فیل بنائے تھا ان کو ہم آپس میں ایسے فوڑ کر لیتے ہیں اور یہ جو بچہ وائس اسے بھی آپس میں ایسے جوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اس ڈیزائن کا بن چکا ہے تو ہم نے یہ تیس سے ڈیزائن میں یہ موموس ready کر لیا ہے اسی طرح اپنے سارے موموس کو بنا کے تیار کر لیتے ہیں اب تو آپ اپنے منپسل ریزائن سے بنا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو گجیا کے سیپ میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو چلے ہم باقی مومو بھی ready کر لیتے ہیں دیکھیں جو سجا سکیں میں آپ کو بتائیں گی جو گجیا کے سیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو ایک ڈیزین اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ کیا کریں گے تھوڑا سا پانی یہاں پر ہے میں اسے لے لیتے ہیں اسے کنارے پر لگا لیں گے اور جیسے گجیاں ہم فولڈ کرتے ہیں ویسے ہم اسے فولڈ کر لیں گے اور اس کی کناروں کو اچھا سا پریس کر لیں گے اس طرح سے اور اب کیا کریں گے ہم ان دونوں کناروں کو اس طرح سے ملا لیں گے دیکھ سکتے آپ دیکھیں ایک اور ڈیزین یہ بند چکا ہے देखे इसको मुझे से پریس कर लेंगे तो इसे दर से मैंने बाकी सारी सारी जो मुबर उसको रेडी कर लिया है और पाने भी मैंने गरम होने की लिए कड़ाई में रख दिया है तो चलिए हम इसके स्टीम कर लेते हैं देखे हमारे मोज बिल्खुल لیڑی اسٹیم ہونے کے لئے تو ہمیں اسٹیم کرتے ہیں دیکھیں پانی میرا گرم ہو چکا ہے کٹھائی میں میں نے پانی گرم کیا ہے اور پانی گرم ہونے کے بعد اس سے میں نے فلم کو مینے لو کر دیا ہے اور ہم کیا کریں گے اس طرح سے چلنی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ چلنی کو اس پر رکھئے اور ہم کو کیا کرنا ہے اسے ہم گریز کر لیں گے تو اوائل سے ہم اسے ہلکا ہلکا گریز کر لیں گے تاکہ جو ہمارے موز ہیں وہ اس پر چپکے نا اسے ہمیں اچھے سے گریس کر لینا ہے اور ہم اس پر موموس کو پلیس کر دیں گے تو ایک ایک کر کے ہم سازاری سے سارے موموس کو اس پر رکھیں گے اور تھوڑ دور دور رکھیں گے تاکہ یہ سٹیم ہونے پر آپس میں چپک نہ جائے اس طرح سے ہم سارے موموس کو اس میں پلیس کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے سارے موموس کو اس میں پلیس کر دیا ہے اور ہم کیا کریں گے گیس کفلی میڈیم کر کے اور اسے کسی سے کبر کر دیں گے میرے پاس اس سے کھالی ہے اسے ہم اسے کبر کر دیتے ہیں اور 10 منٹ بعد ہم اسے دس منٹ ہو چکے اور ہم اسے جبار چیک کر لیتے ہیں اس کا کبر ہم ہٹائیں گے آجتہ سے دیکھیں یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا تو ہم اسے گیس کفلی موف کر دیتے ہیں اور اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایک ایک کر کے ہم اسے نکال لیں گے پلیٹ میں دیکھیں ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں تو ایک ایک جو مومو ہے ہم یہاں رکھتے جائیں گے دوستو میرے سی پی کیسی لگی پیچھ میں سے کمنٹ باکس میں جرور سیئر کریے گا اور اگر آپ موز کی چٹنی کی ریسی پی بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بس کمنٹ باکس میں سیئر کریے گا تو میں اس کی بھی ریسی پی آپ کو دیکھاؤں گی تو اسے ہم موز کی چٹنی کے ساتھ سیئر کرتے ہیں دیکھیں تو مومو مہ بیلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تو اگر آپ کو میرے آج کے لیے سی پسند آئی تو مجھے کمنٹ باکس میں جا کے جرور اپنے رائے دیجئے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ممنو مینو صالتا ہے ممنو میکن ما